دوسرے جانب سانہیں سہیوال کے متاثرین پنجاب ایسملی کے باہر سرہ پہ احتجاج ہیں جی آئیٹی سے مطمئن نہیں جیڈیشل کمیشن بنایا جائے مظاہرین نے یہ مطالبہ سامنے رکھا ہے اسی پر مزید جانیں گے نمائنہ لاہور نیوز ارسلان حیدر سے ارسلان بتائیے گا اس وقت موجود ہوں مال لوٹ پر سانیہ سہیوال میں جانباک ہونے والے جو خلیل تھے ان کے لوائکین کی طالب سے آج یہاں پر احتجاجی مزاہرہ کیا جا رہا ہے ان کے لوائکین ان کے بھائی اور ان کے جو بچے تھے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں انہوں نے بینر ساتھ میں اٹھائے گئے ہیں اور یہاں پر اپنے اقلوب کی اور اپنے انصاف کی قرامی کے لیے حکومت سے یہاں پر مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس جائیٹی سے مطمئن نہیں ہے جوڈیشل کمیشنٹ بنایا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ آج یہاں پر ایک احتجاجی مزاہرہ کر رہے ہیں پجاب ساملی کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بھائی جلیل ہم ان سے بات کرتے ہیں جی ہم یہ جو پور امن ریلی کا احتمام کیا گیا ہے سب سے پہلے تو طلبہ جو ہیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں سیول سوسائیٹی جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور میڈیا خصوصا جو اب تک اور ریکویسٹ کرتے ہیں میڈیا سے بھی کہ یہ جب تک اس کے ذمہ داروں کو قرار واقعہ سزا نہیں دی جاتی میڈیا ہمارا ساتھ دے فیملی کا ساتھ دے اور ساتھ کھڑا ہو سر آپ کیا کہنے چاہیں گے اس جائیٹی سے مطمئن ہے آپ جوڈیشل کمیشنٹ بنایا جائے مطمئن تو نہیں ہے بھائی لیکن سباز گیل صاحب ہیں اور چودری جائی صاحب ہیں انہوں نے ہمیں یقین دانے کرائی ہے اگر جو جائیٹی رپورٹ اچھی نہیں بناتی تو ہم جو ٹکشل کمیشنٹ کا فیصلہ کریں گا یہ ان کے لوائیکین ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود تھے وہ جائیٹی سے مطمئن نظر نہیں آرہی لیکن ان کا کہنا ہے کہ حکوم کی جو ارکانت ان کی جانب سے یقینہ نہیں کروائی گئی اس بات کی کہ جو ہے وہ جائیٹی بہتر فیصلہ کرے گی ملزمان کو سخت سزائن دے گی لیکن ان کا یہ کہنا کہ اگر رپورٹ اچھی نہ آئی تو یہ لوگ انتظارہ بھی کریں گے فہا شکریہ آپ کا ارسلان ہے